بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا جہاں ٹروفی انگلینڈ نے اپنے نام کی فائنل نے پاکستان کو شکست دی گو کہ پاکستانی نے مقابلہ بڑا سخت کیا اور ہم دیکھتے تھے اس ٹورنمنٹ کے اندر جو ٹیم پاکستان جو ایک وقت میں سیمی فائنل کے لیے کالی فائی کرتی نظر نہیں آتی تھی اس ٹیم نے سیمی فائنل کے لیے پہلے کالی فائی کیا اور پھر فائنل کے لیے پاکستانی ٹیم بہت اچھی پرفارمنسی ٹی ٹی دو ہزار بائیس میں ضرور دی ہے اس سارے سوری اتحال پہ بات کرنے کیلئے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو پہ موجود ہے جاوید خان صاحب جو اسپورٹس انیلسٹ ہے ان کے ساتھ ساتھ موجود ہے عارف وعید خان صاحب یہ بھی اسپورٹس انیلسٹ ہے ان سے بھی آج پاکستان اور انگلینڈ کے فائنل میچ کے حوالے سے بات کریں سب سے پہلے جاوید صاحب کے پاس آتے ہیں جاوید صاحب کیا کہیں گے کل ہم نے کہاں پر مسٹیک کی یا انگلینڈ نے ٹاس جیت کر جو فیصلہ کیا فیلڈنگ کرنے کا وہ سب سے زیادہ سودبند ثابت ہوا اس ویکٹ کے اوپر اور جہاں پر ہم دیکھتے تھے اپنے بیٹرز کو جہاں پر عزمانا چاہیے تھا مختلف شکلنگ کرتے ہیں ہم ٹورنمنٹس کے اندر نظر آئے کل جہاں پر جن بیٹرز کو استعمال کرنا تھا وہاں پر ہم ان بیٹرز کو استعمال کرتے نظر نہیں آئے جی بہت شکریہ شہزادہ مہین پہلی بات تو میں پوری قوم کے مبارک بات دیتا ہوں پاکستان نے جس طرح سے یہ فائنل تک رسائی حاصل کی شروع میں ایک میچ کے علاوہ بمبابوے کے بڑے اچھی طرح سے ہماری ٹیم جیل ہوئی اور کھیلتے چلے گئے اور ایک غلط طریقے سے لوگوں نے پوائنٹ سسٹم کے اوپر بات کی کہ اگر نیدر لینڈ نہیں جیتتا تو ہم نہیں کالیفائی کرتے دیکھیں ہر ٹیم نے پانچ میچ کھیلے اور پانچ کا مطلب ہے دس پوائنٹ میکسیمم لے سکتے تھے یہ نہیں ہے کہ نیدر لینڈ اگر وہاں نہیں جیتتا تو پھر ہم نہیں آتے ہم بھی تو ہارے زمبابے سے یہ تو بات ہو گئی پاکستان کی ایک پرفارمنس جو ایک تسلسل تھا اور ایون دو کہ ہمارے میڈل آرڈر ارلی پارٹ میں کافی ڈیزیسٹر ثابت ہوا لیکن اس کے باوجود جہاں میٹر کرتا تھا بابر اور ازوان نے سیمی فائنل میں کھیل کے دکھایا اور جیتنے میں کلیدی کردار ادا کیا اسی بیس پرفارمنس جو کہ نیوزیلینڈ اس وقت سب سے زیادہ پوائنٹ لے کے بیٹھی ہوئی تھی اس کو ہم نے ہرائے اور وہ بلکل بہت ہی پریشان نظر آئی ان کی باڈی لینگج بہت نیگیٹیو تھی جب فائنل کا ٹائم آیا فائنل میں ہمارے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ یہ تھا ایک ایم سی جی گراؤن جس میں دونوں ٹیموں نے انگلینڈ اور پاکستان نے کبھی اپنے کوئی میچ نہیں جیتے تھے ٹی ٹونٹی انگلینڈ چار میچ کھیل چکا تھا چاروں میچ ہار چکا تھا یہاں تو اندازہ لگا لیں کہ دونوں ٹیموں کے لیے بڑا فیورٹ گراؤن نہیں تھا اور لیکن بہرحال دونوں میں سے ایک نئے مرج ہونا تھا ایزے وینر پاکستان نے جو ہماری جو منیجمنٹ ہے یہاں میں ان کو اس میں الزام دوں گا کہ جب بابر اور رجوان نے اننگز کو چلایا اور پتا چل گیا کہ ایک مشکل ویکٹ ہے تو جو آنے والے بیٹسمنٹ ہیں جیسے مثال کے طور پر حاریس ہیں انہوں نے منیجمنٹ نے یعنی میرا مطلب ہے جو ہمارے ہیٹ کوچ ہے سکلین مشتا ان کا یہ کام تھا یہ بولتے یہاں اس پیچ پہ اگر ہم نے ڈیڑھ سو کر لیے تو ان اف ہوں گے آپ سنگل ڈبل لو اور یہاں پہ ایریلش روٹ نہیں چلے گا آپ یہ دیکھیں کہ تین کیچ لیونگسٹن نے میڈ ویکٹ پہ پکڑے ہیں مطلب ہر پلئیر جو اٹھا کے مار رہا تھا اور پھر ساتھ میں افتخار کو بھی آپ نے دیکھے چھے بولوں پہ کچھ نہیں کر سکے ہو تو جہاں منیجمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ سنگل ڈبل کر کے ہم ون ففٹی فائف تک اگر چلے جاتے تو یہی میچ آپ دیکھتی ہی ہم جیت سکتے تھے ایون دو کے شائن آفریدی انجرڈ بھی ہو گئے لیکن جس طرح سے اس چار آٹیک نے چار بولرز کی جو آٹیک نے جس طرح پرفارمنس دی ہے دنیا کو یہ دکھا کم اسکور پر جو ہے ان کو محدود رکھنے کی کوشش کیا اگر تھوڑے سے شائن شاہ آفریدی انفٹ نہ ہوتے تو شاید نقشہ کچھ مختلف ہوتا عارف صاحبے کیا کہیں گے کل کے میچ کے حوالے سے کہاں ہم نے غلطیاں کی سمجھتے جس طرح جاویس آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم سی جی گی راؤنڈ بہت بڑا تھا جس کی بانڈریز دور تھی وہاں آپ نے ونڈ آن پوزیشن پر جو ہے محمد حریس کو بیچ کر غلطیاں کی جہاں پر حریس جس طرح انہوں نے صحیح فانہ میں شاٹے کھیلی تھی اس طرح یہاں بھی کھیلتے نظر آئے لیکن اس کھیلنے کے نتیجے میں وہ چھے بال تک زائع کیا انہوں نے پھر ہم نے دیکھا کہ بابا رازم دوسرے اینڈ پر موجود تھے انہیں سمجھا دیں کیلئے وہ جو ہے وہاں تک ان کے پاس بھی نہیں پہنچے شکریہ شدادہ محین صاحب سب سے پہلے میں ایسے انیلس بات کرنے سے پہلے میں ایسے پاکستانی جو ہے بات کروں گا اس جارد بھائی کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ ہم کو مبارک بات ہو کہ جن حالات کے اندر ہماری جو جو ہے ٹیم فائنل تک پہنچی آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل حالات ایسے ہیں پاکستانی کرکٹ کے لیے جہاں پر ٹیمیں آگے واپس چلی آتی ہیں اور ٹیمیں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم لوکل کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم نے پورے فخر ہے پھر دوسری بات آیا دی ہے کہ میں ہمیشہ سے بات کرتا ہوں کہ کنڈیشنل کرکٹ کی بات کرتا ہوں میں اور فیئر لیس کے نام پہ جو کرکٹ کھلی آتی ہے میں اس کی بات کرتا ہوں کنڈیشنل کرکٹ کی میں نے آپ کے پرواب میں پہلی بھی کہا تھا کہ ہم کنڈیشنل کرکٹ کھلنے کے عادی ہیں اور ایڈیس ٹیبل کرکٹ کھلنے کے عادی نہیں ہیں وہ اسی بھی کہا تھا کہ یہ میل بون کا کنڈیشنل ہی ہماری لئے کنڈیشنل ہی تھوڑا سا ٹف ہوگا اور وہ ہی ہوا کہ جس قسم کی جب جہاں ہماری کنڈیشن ہمیں سوٹ کرتی ہیں جیسے سیڈنی کے اندر ہماری کنڈیشن نے ہمیں سوٹ کیا تو ہم نے دونوں میں بڑا اچھے طریقے سیجدے میکر جہاں انتہان تھا ہماری کنڈیشن کا اور جہاں ہماری منیجمنٹ کا جہاں ہماری پلاننگ کا تو وہ ہر چیز کا فقدان نظر آیا خاص طور پر منیجمنٹ کی پلاننگ کا جو ہمیں سے روپ کے باہر بیٹھے ہوئے جو ہر کھلاڑی کو جو رول دے رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے ان کھلاڑی انہوں نے رول آدھا نہیں کیا اور یقیناً جو اس کنڈیشن کے حساب سے اگر یہ کہلتے کرکٹ کو سا رہے تو اب اس گراؤنڈ پر اگر آپ دیکھ لیں اگر اس کو جیس کرتے تو ایک سو چالیس پہتالیس اس کا ایوریج سکور رہا ہے مربون گراؤنڈ کا تو ہمیں اسی حساب سے ہی اپنے ایک بیٹنگ کو پلان کرنے چاہیے تھا ٹھیک ہے ایک وقت میں ہمارے کو لگا تھا کہ ہم ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ تک پہت جائیں گے مگر اس کے بعد جو کیلس کرکٹ جس طرح کھیلی گئی بیچ کے اندر ہمارے کھلاڑیوں نے تو اس میں منیجمنٹ کا بڑا رول تھا کہ ان کو جا کے اس وقت ان کو سمجھایا جاتا ہے جس طریقے سے بیٹس ون آ رہا تھے کہ کس قسم کے رائے تھے کہ لمبے شورٹس نہیں لے سکتے باؤنڈیز بڑھی ہیں ایٹی فور میٹرز کی جب جہاں باؤنڈی ہیں اور لانگ آف لان دونوں اتنے لمبے ہیں مگر وہ آپ نے جس طریقے سے دیکھا کہ ہمارے بجائے کے سنگل یا ڈبل کے بجائے جس طریقے حالان کہ ہمارے چودہ آواز میں سو رنگے ہم قریب پہنچ گئے تھے اور باقی پاک چھے آورز کے اندر ون ففٹی پلس ون سکسٹی کو ہم ٹچ کر سکتے تھے مگر یہ صرف ایک جو ہے غلط پلانی کی وجہ سے جس کی وجہ سے ہم یہاں تک رہ گئے اور اس کو جو ہے ہم فائنل کو بڑا ہم ایچیو نہیں کر سکو یہ فائنل جو جیتنا یقین ہم پاکستان کے لیے ایک بہت اچھا موقع تھا ہو کسی بھی ملک کے لیے اتنا بڑا احساس جیتنا بڑی بات ہوتی اس ملک کی سپورٹس کے لیے اس ملک کی کرکٹ کے لیے یہاں کے اگر یہ پاکستان فائنل جیت جاتا تو پاکستان کی کرکٹ بڑی بوسٹ اپ ہو جاتی بڑی موسٹ اپ ہو جاتی بہت اچھی بات کہی ہے آری وحید صاحب نے اگر فائنل ہم جیت جاتے تو بہت سی جو ہے غلطیاں پسے پردہ اور چلی جاتی جاوید صاحب اگر ہم بات کر رہے ہر کوئی میڈل آرڈر کی بات کر رہا ہے جاوید صاحب کے اس ٹیم میں کپتان بھی کہتے نظر آئے کہ میڈل آرڈر نے ہمارا پرفارم کیا سمجھتے ہیں کہ اس ٹونڈرمنٹ کے اندر ہمارا میڈل آرڈر کھیلتا وہ نظر آیا ہے آپ کو دیکھیں میڈل آرڈر آلموست سیٹ ہو گیا برنہ ہم فائنل تک کیسے پہنچتے مسئلہ یہ ہوا جب ایم سی جی میں جو میش تھا وہاں پر مینجمنٹ کا کام یہ تھا یعنی کوت جو بیٹھے ہوئے ہمارے سکلین مشتاک کہ یہاں پر جو ایمپیکٹ فل پلیئر ہے ایون دو کہ محمد حریص نے وہ ایننگ نہیں کھیلی کہ مطلعہ پچاس ساٹھ رنگی گیارہ بولوں پر اٹھائیس اور دوسرے میچ سیمی فائنل میں تیس رنگی جو ایننگ کھیلی پندرہ سولہ بول تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ اس کو ایمپیکٹ فل پلیئر کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کریں گے اگر اس کو صرف اتنا پیغام دیا ہوتا یہ ایریل روٹ لینے والا گراؤن نہیں ہے آپ نے سنگل ڈبل پر زور رکھنا ہے تو یقیناً وہ سنتا وہ ایک اچھا پلیئر ہے آگے جا کے اگر اس کو صحیح یوٹیلائز کیا لیکن یہ ہمارا کوچ جو ہے سکلین مشتاک جب بھی سکرین آتی ہے ان کے اوپر چیر اپ تو یہ کچھ نہ کچھ کھا رہا ہوتا ہے کھا رہا ہوتا ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں بات مجھے بتائیں کہ ہم نے مسجد کے پیش امام کو پھر رکھ دیں پھر وہ زیادہ اچھا کریں گے پڑھنے کے وضی صاحب سے یہاں پر ایک پروفیشنل کوچ ہمیں چاہیے جو پروفیشنلزم کے اصولوں کے مطابق جو ہے نا ہمارے نڑکوں کو وہ کرے آپ یہ دیکھیں کہ کتنی اچھی پرفارمس ہمارے بولوں نے دی بلکہ بیٹنگ کا بھی میں آپ کو بتا ہوں ہمارے ایٹی فور پر دو آؤٹ ہیں گیارہ آور میں اب آپ انگلینڈ کو دیکھیں اُن کے ایٹی فور رنس سے تین آؤٹ ہیں اٹی فور رنس ان کے بھی تھے تین آؤٹ ہیں اور تھرٹین پوائنٹ تھری آور ٹو Intel پوائنٹ تھری آور میں اب آپ بتائیے ایتونی سٹرونگ بیٹنگ لائن اپ ہمارے بیٹس clickrav ایٹی فور پر دو آؤٹ ہیں گیارہ آور میں اور ان کے تین آؤٹ تھے ان کے تین آؤٹ تھے اور ٹوئل پوائنٹ تھری آور میں تو ہم نے بہت اچھا کہera ہم پاورپلے کو کمپیر کریں ہمارے تھرٹی ایٹ پر ایک آؤٹ تھا ٹھیک ہے ان کے فورٹی نائن یا فورٹی ایٹ پر ان کے تین آؤٹ تھے تو ادھر دس رن کا فرق تھا اگر انہوں نے ہم سے زیادہ بنائے لیکن ہم نے دو وکٹ زیادہ ان کے آؤٹ کرے تو بہترین پرفارمنس چل رہی تھی ہماری ہمارا جو مسئلہ آیا ہمارا مسئلہ آیا میڈل آرڈر میں غلط طریقوں سے شارٹ کر لی میڈل آرڈر کی بات ہو رہی ہے میں یہی چیز تو آپ سے پوچھنا ہوں کیا اس ٹورنمنٹ کے اندر ہے ہمارا میڈل آرڈر کھیلتا ہوں اندر در آئے کیا ہم شاداب کو میڈل آرڈر کہہ رہے ہیں محمد نواز میڈل آرڈر کے طور پر بیٹنگ کروا ہے جو ہمارا میڈل آرڈر تھا ہیدر ایلی ہمارا ٹیم سے باہر خوشدل شاہ ہمارا ٹیم سے باہر آسے والی ٹیم سے باہر جس کو ہم میڈل آرڈر کے طور پر ٹیم کے ساتھ لے کر گئے لیکن ہم نے وہاں پر استعمال نہیں کیا ان کا دیکھیں ہم نے میڈل آرڈر ایک شان کو ہم نے اس کو میڈل آرڈر کے طور پر دیکھ لی ہے ہم نے دنیا میں کوئی بھی کوئی بھی ٹیم ایسی ہے جو اپنے اوپنرز کو جو ہیں نشلے نمبر پر بیٹنگ کر آئے دیکھیں اب جو موجود تھا اس لات وہاں پر وہ تو وہی تھا اس میں سے تو آپ پاکستان سے کوئی نیا نہیں آسکتا تھا ہم تو وہی اسے لے سکتے تھے تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو ایک دور رس بات ہے کہ مطلب کہ آپ کا جو دومیسٹک اسٹرکچر ہے وہ کیا کام کر رہا ہے وہ صحیح کام کر رہا ہے نہیں کر رہا لیکن اب جو موجود تھے وہاں پر ان میں دیکھیں افتخار بھی بیٹنگ میں سیٹ ہو گئے تھے لیکن افتخار نورملی سپنر کو اچھا کھیلتے ہیں اور یہاں پر وہ بڑے گھبرائے ہوئے نظر آئے کیونکہ وکٹ جو ہے نا مشکل تھی یہ کسی انیلسٹ نے ابھی تک میں نہیں دیکھا کہ یہ کہاں ہو کہ مشکل وکٹ تھی پاکستان نے ایک اچھا سکور کر لیا تھا تقریبا لیکن دس پندرہ شورٹ تھے اگر ایک سو پچاس پلس ہوتا تو یہی میچ ہم نے جیتنا تھا یہ کسی نے ابھی تک نہیں بولا سوائے شوہ بکتر نے شوہ بکتر نے بہت پاکستان کی سب ٹیم کو فائنل پر ایون ہار گئی ہے بڑا سپورٹ گیا میں ہی چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے کچھ گفٹ ایسے دے رہی چار بولر ہمارے پاس آگئے دنیا کے ہلا کے رکھ دیا ٹیم کو آپ ذرا دیکھیں انڈیا میں وہ ہمارے ٹیم کی تعریف کر رہے ہیں لیکن ہمارے جو بیٹھے ہیں مختلف ٹی وی چینلز پر وہ نہیں بول رہے ہیں وہ صرف نیگٹیو باتیں کر رہے ہیں تو میں نیگٹیو باتیں نہیں کروں گا میں پازیٹیو ہوں میں پازیٹیو اپروچ کا آدمی ہوں میڈل آرڈر اب جب آئیں گے انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں اپنی ٹیم کی پرفارمنس دیکھ لیں ایک سال کی میں آپ کو گنوا دیتا ہوں ہم نے سمی فائنل کھیلا ہم نے ایشیا کپ کا فائنل کھیلا دو ہم نے ٹرائی نیشن نیوزی لینڈ میں پاکستان میں نہیں نیوزی لینڈ میں ہم نے وہ جیتا نیوزی لینڈ کو مارا ہم نے ٹی ٹی ویرل کپ کرن جس پہ ہم ابھی ڈسکشن کر رہے ہیں یہ ہم نے فائنل اب یہ کسی بھی لحاظ صاحب بتائیے کہ یہ خراب ٹیم کا حاصل جاویز صاحب ہے آپ بلکل صحیح بات کر رہے ہیں خراب پرفارمنس نہیں ہے ہم نے اچھی پرفارمنس دی لیکن سب پرفارمنس کے پیچھے ہمارے اوپنرز اچھا کھیلا کرتے تھے بابا رازم محمد رزوان کھیلا کرتے تھے جس کے باعث ہمارا میڈل آرڈر جو ہے بلکل چھپا ہوا رہتا تھا اب جب میڈل آرڈر کا ٹائم آیا شو کرنا تھا انہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ فلاپ ہوتے دکھائی دیئے دیکھیں بلکل فلاپ اس لیے ہوں گے کہ آپ نے جو لے کے گئے تھے وہ اس سٹینڈرٹ کے نہیں تھے میڈل آرڈر جو ادھر ریکوائرمنٹ تھی لیکن اب کیونکہ وہ غلطی ہو چکی تھی اب اس کو لکیر کو پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا اب آپ نے یہ وہی کرنا تھا جو کیا جو اویلیبل لارڈ تھا ان میں سے جو موقع دیا دیکھیں خوشدیل کو پہل اس کو خوشدیل کو بھی دیا موقع اور ان کو بھی دیا آصف کو دیا تو اگر ان کو کھلاتے رہتے تو کہتا ہے پرچی ہے دیکھیں وہ اپنے اپنے لوگوں کیا جا رہا ہے اور ان کو جب وہ نئی پرفارمنس دے رہا ہے ان کو تو مینیجمن نے بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ ان کو بٹھا کے پھر ان کو لے کر آجائے حمد عریس کو لے کر آجائے کوئی بھی ممالک کے اگر بڑا ٹونڈرامنٹ کھیل رہی ہوتی ہے یا سیریز بھی کھیل رہی ہوتی ہے کوئی کھلاری انفٹ ہوتا ہے تو اسے وطن واپس بھیج دیا جاتا ہے ہم نے دیکھا کہ اس ٹیم کے اندر فخر زمان بھی انفٹ ہوئے عثمان قادیز بھی انفٹ ہوئے ریزف کے طور پر انہوں نے ان دونوں کو باہر رکھ دیا حالانکہ انہیں فوری طور پر وطن بھیجنا تھا وطن سے کسی اچھے پلیئرز کو جو ہے یہاں پر بلا لینا تھا ہمارے ساتھ پرابلم یہ آئی کہ پھر ہمارے پاس ریزف پر کوئی ایسا پلیئر موجود نہیں تھا جس کو ہم فوری طور پر انکلویڈ کرتے ہیں محمد عریس کی صورت میں ایک موجود تھا وہ ہم نے کیا دیکھیں اتنے بڑے ایونڈ کو جیتنے کے لیے جس قسم کی پلانی کی ضرورت ہوتی ہے جس قسم کی فاؤنڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم نے یہاں سے ٹیم کے جو سیلیکشن کی اس کے اندرہ ہم نے پندرہ میں سے ٹیم کھلاڑی ہم نے انجٹ کیری کیے اور آپ دیکھنے کے کل کا انگلین کے میچ میں دیکھنے کے پروفیشنل ازم یہ ہوتا ہے کہ ان کے دو کھلاڑی جو ہے انجٹ تھے اور ایٹی پرسنٹ فیٹ تھے مگر ٹونٹی پرسنٹ فیٹ نہیں تھے انہوں نے اتنے بڑے کھلاڑیوں کو اتنے بڑے میچ میں موقع نہیں دیا مگر ہمارے کھلاڑی جو اگر سکسٹی پرسنٹ بھی فیٹ ہوئی آتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ فٹنس کے میار پر لی آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے میچ وزنس کھلاڑیوں کی یہ بہت کامی ہے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ اس قسم کے فارمنٹ میں جو ٹونٹی وڈنٹی کا فارمنٹ میں اس میں جیتنے کے لیے بڑے کمیٹ کے لیے آپ کے پاس سکسٹی پرسنٹ جو ہے میچ وزنس ہونے چاہیے جس طرح کہ انگلینڈ کی ٹیم میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو ان کے باس کم سکم چار پیئر ہیں کہ اگر اپنا رقم کا فیل ہوتا ہے تو پھر دوسرا پیئر آکے سمال لیتا ہے ابھی دوسرا پیر کے بعد تیسرا پیر سمال لیتا ہے مگر ہمارے پاس جو ہے آپ کہہ رہے کہ میڈی لارڈر کھیلتا ہوا نظر نہیں آرہا مجھے تو میڈی لارڈر نظر ہی نہیں آتا آپ دیکھیں کہ میڈی لارڈر کے اندر ہم شان مسوط پہ گنتے ہیں اور میڈی لارڈر کے اندر افتحارہ مدد تو شان مسوط جو ہے ویسے سپیسلسٹی رونٹی 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 کا پلیئرز ہی نہیں اور اس کے بعد ہماری بدقسمت یہ کہ ہم شادہ آپ کو جو بیٹنگ آل آنڈر ہم اس کو میڈی لارڈر گنتے ہیں میڈی لارڈر جو بھی ہوتا ہے وہ کسی بھی ٹیم کی ریڑ کی ایڈی ہوتا ہے بیٹنگ کو ہم اس میں شادہ آپ کو جو بیٹنگ آل آنڈر ہے ہم اس کو میڈی لارڈر کرتے ہیں نواز جو بیٹنگ آل آنڈر ہے ہم اس کو اپنے میڈی لارڈر مانتے ہیں تو ہماری یہ بدقسمت یہ جس کے وعی سے یہ دیکھ کر رہے ہیں سارا یہ کھلاڑی کی یہ کب تک کرتے رہیں گے ہیں کیونکہ ایسے معاملات تو پی سی بی اور چیف سیلیکٹر تو کرتے رہے ہیں ہم جب تک یہ کرتے رہیں گے یہ پروسس کا تسلسل ہوتا ہے اگر ہم نیچے سے ڈومیسٹک کے کرکٹ بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس وہ انٹرنیشنل کھلاڑی جو انٹرنیشنل سطح پر کمپیٹ کرتے ہیں ان کھلاڑیوں کا پول بہت محدود ہے اگر آپ گھما پھلا کے دیکھ رہے ہیں تو یہی پچیس تھی اس کھلاڑی آپ کو زیادہ رہے ہیں پچیس پلیئرز کے اردگرد ہم گھوم رہے ہیں آریف صاحب جی اور ان کے اندر بھی جو ہم صلاحیت ہیں ان کو ہم میسیوز کر رہے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بابا رازم جو ہے نیچرلی اتنے ڈومیسٹک منوں نے زیادہ اپننگ نہیں کی مگر ہم ان کو اوپن کروا رہے ہیں ریزوان نے بھی اتنی زیادہ اپننگ نہیں مگر ان کو اوپن کروا رہے ہیں اور ونڈو پر آکے جو ہمارے جینین اوپنر ہیں وہ فکر زمان تھیری ڈاؤن آگر بیڈنگ کر رہے ہیں ان کے نمبر اول مزید نیچے کر دیا جاتا ہے تو جب ہم یہ کھلاڑیوں کو میسیوز کریں گے تو پھر ہم ایک اچھے ٹیم اسٹیبل ٹیم نہیں بنا پائیں گے بلکل اچھے ٹیم بنانے میں ناکام نظر آئیں گے جاوی صاحب تھوڑے در پہلے انجٹ کھلاڑیوں کی بات ہو رہی تھی آری پیس خانم نے کہا کہ ان کی جو مین پلیئر تھے انگلینڈ کے دو وہ مکمل طور پر فٹ نہیں تھے ایٹی پرسنٹ فٹ تھے لیکن انہوں پھر بھی فائنل میں انہیں نکلائے ہنڈر پرسنٹ جو کھلاڑی فٹ تھے انہیں ٹیم کا حصہ بنایا شاہنشاہ آفری تھی ہمارے انفٹ تھے یہ ہم دیکھ رہے تھے شروع سے پھر انہوں نے کم بیک کیا بنگلہ دیش کے علاوہ وکتے ضرور حاصل کی لیکن پرابلم ان کے ساتھ تھی مستقل اس ٹورنمنٹ کے اندر ان کے ساتھ پرابلم تھی اور یہ پرابلم شاید اس سے پہلے مختلف پاکستان کے کسی پلیئر کے ساتھ بھی ہو چکی ہے تو سمجھتے ہیں کہ انجیٹ پلیئر کو اتنا بڑا رکس لے کر کھلانا پاکستان کے کیونکہ وہ مستقبل کا پاکستان کا مڑا بولر ہے ہم جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو ہمارا موقف ہمیشہ ایک رہنا چاہیے مثال کے طور پر موقف یہ ہے کہ انجیٹ پلیئر نہیں ہونا چاہیے یا یہ موقف ہے کہ نائنڈی ٹو میں عمران خان بھی انجیٹ تھے شولڈر انجیری تھی وہ انجیکشن لگوا کے بالنگ بہت کم کی لیکن ایک قائدانہ صلاحیت ہوگی وجہ سے ٹیم کو جیل رکھنے کی اور بینگ ایس سینئر موس پلیئر ہونے کی وجہ سے سب یہ ینگ سٹر تھے اس زمانے میں وہ ایس ایک کیپٹن کھیلے تو جب ایک وہ مثال ہے اور دوسری مثال شاہین آفریدی کی ہے شاہین آفریدی جس طرح انجیٹ ہوئے وہ ایک ڈیر مہینے تک وہ نہیں کرکٹ کھیلے لیکن جتنی کرکٹ آکے وہ کھیلے اس سے پاکستان کو بینیفٹ ہوا تو اب آپ پہلے ہی تو ڈیسائٹ کریں کہ ہمارا کے پالیسی کیا ہے انجیٹ پلیئر کے اچانک آپ اٹھ کے کسی ایک ٹورنمنٹ میں آپ دیکھیں گے کہ ایک لڑکا انجیٹ ہو گیا تو اب پالیسی ڈیفائن نہیں ہے کیونکہ ہم اپنے اس کو دیکھتے ہیں کہ اپنے ہماری ٹیم کی یوٹیلٹی اس میں ضرورت کیا ہے ریکوائرمنٹ کیا ہے تو ریکوائرمنٹ کے اعتبار سے شاہین آفریدی کی بہت ضرورت تھی اب یہ موقع ہے جو وہ انجیری ان کو دوبارہ سے جو تھی اور وہ الڈی دوبارہ ری اکر ہوئی ہے ری سرفیس ہوئی ہے ان کو صحیح طریقے سے فٹ ہونے کا موقع ملنا چاہیے ان کو بیچ میں بالکل نہیں لانا چاہیے جب تک یہ فولی ہنڈیڈ پرسن فٹ نہ ہو عمران خان نائنٹین ایڈی ٹو میں اس طرح انفٹ ہوئے تھے اسٹریس انجیری ہوئی تھی ان کو تو دو سال کرکٹ نہیں کھیلیتے ہو اس درہوں نے پھر مارڈلنگ وغیرہ کی تھی تو کرکٹ عجب تک آپ فٹ نہیں ہو اور یہ پلیئر کا بھی اپنا ہوا ہے آہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو دیکھیں لیکن پاکستان کے اندر ایسا بہت کم ہوتا ہے یہاں تو اسٹریچے پر بیٹھے ہوئے پلیئرز بھی کہتے ہیں کہ میں اگلے دن جو ہیں میچ کھیلوں گا محمد رضوان کی مثال ہمارے سامنے ہیں جی دیکھیں یہی تو نہ کہہ رہا کیونکہ کلیئر پالیسی نہیں ہے بورٹ کمزور ہے یہ تو پاکستان میں کہوں گا کہ ایک پدرتی آہ جو ریسورسید ہے وسائل ہے مالا مال ہے اسی طرح کرکٹ اور سپورٹز بھی اس میں مالا مال ہے کہ پاکستان کو ایک راہ آہ ٹیلنٹ ملتا ہے یعنی کچھا ٹیلنٹ ملتا ہے وہ خاص طور پر بولنگ میں کہ بورٹ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا وہ ٹیلنٹ ہوتا ہی اتنا زبردہ سے لیکن راہ ہوتا ہے تو جو سسٹم آہ ہوتا ہے کسی ملکہ وہ اس کو پالش کرتا ہے ہمارے سسٹم اتنے کمزور ہے اتنی پالیٹکس ہے سسٹم کچھ نہیں کرتا ہے راہ ٹیلنٹ آتا ہے خاص طور پر بولنگ میں وہ دنیا پاکستان کا نام روشن کرتا ہے بیٹنگ ایک ڈیفرنٹ بالگیم ہے بیٹنگ بہت زیادہ ذمہ داری سوج بوجھ آہ اقلبندی کا کام ہے یہ بولر اگر چار بولر بنیں گے تو ایک بیٹسمن بن پایا گا اسی دوران کیونکہ بیٹنگ ایک بلکل کیونکہ کرکٹ ہوتی ہی بیٹنگ کو دیکھنے کے لیے کوئی بالنگ کو دیکھنے کے لیے نہیں آتا اصل دیکھنے کا آتے ہیں رنس کو تو ہمارا سسٹم ایک ایسا اتنا فالٹی سسٹم ہے کہ راہ ٹیلنٹ ہمیں بچا کے رکھا ہوا ہے اور اس کو جو ہے نا چینج ہونا چاہیے جیسے کہ آپ نے کہا کہ اب کیا کریں اب یہ ٹائم ہے اب واپس آئیں پاکستان آئے گی ٹیم اب جو بھی کرنا اس ہوتے ہیں لیکن ورلک اپ میں جس طرح سے تنقید ہو رہی تھی نہ ہماری وہاں آواز جا رہی تھی نہ وہ سن رہے تھے صرف یہاں پر ایک خلف اشار سا مچایا ہوا تھا ایک ایک فخری علمہ تھا اس کو انجوائے نہیں کرنے دیا عوام کو ان کے ذہنوں کو اس میں وہ ڈالا شک شباہ شباہ ڈالے جو کہ یہ میں نہیں سمجھتا میں نہیں گا یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے بالکل آپ محبت کا اظہار کر رہے ہیں وطن کے ساتھ ہے آرے صاحب ہے کل ہم نے بہت سے غلطیاں بھی کی ہیں اس میچ کے اندر سمجھتے ہیں بابا رازم ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کے لیے کپتان رہنے چاہیے یا تبدیل ہو جانا چاہیے اب پرسو میں میں نے جو ہے فائنل سے پہلے یہی کہہ در کے فائنل کے اندر جو سب سے بڑا فرق ہوگا وہ کپتانی کا فرق ہوگا اور ہمیں کپتانی کا فرق نظر آیا بٹلر کی کپتانی میں جس طرح انہیں اہم موقع ہے جس طرح اس نے فیلڈنگ اور جس طرح اس نے اپنی بولنگ کو استعمال کیا تو وہ کپتانی کا ایک بہت بڑا واضح فرق تھا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس کپتانی کا جو بے نو ڈاؤٹ ہم نے پورے ٹورنمنٹ کے اندر جو بات کی کبھی بھی بابا رازم کی اس کی بیٹنگ کے بات نہیں کی بابا رازم نو ڈاؤٹ ہمارے ملک کے لیے ایک بہت بڑا کپتانی ہوتی ہے وانہا ایک منیجمنٹ کا بہت بڑا رول ہوتا سا رہا ہو کبھی کبھی جو ہے ایسی میچ میں کرنچ سیچویشن آجاتی ہے وہ تھارٹی پرسنٹ میں بھی جس کو وہ ہنڈل نہیں کر پا چاہے وہ انڈیا کا میچ ہو یا لاسٹ یار اگر دیکھیں سکیلنگ کا خلاف بلکل کپتانی پر آپ سمجھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں عارف صاحب اس میں مزید بھی بات کریں گے اس وقت ہمیں بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں بلکل وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی بابا رازم کی کپتانی کے حوالے سے اور اب تھوڑی سی پی سی بی کے چیرمن رمیز راجہ کی حوالے سے بھی بات کر لیتے اور اس کے ساتھ ساتھ چیف سیلیکٹر محمد وسیم کے حوالے سے جا رہا ہے کیونکہ ٹیم نے واپس آنا ہے آج رات ہے تو سمجھتے ہیں کہ تھوڑی بہت تو اب تبدیلی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے ٹیم کے اندر اور منیجمنٹ کے اندر دیکھیں ٹیم کا چینج ہونا تو ایک نیچرل پراسس ہے ہمیشہ ایک چینجیز آتی ہیں دو تین پلیئر میں سمجھتا ہوں کم سے کم کم دو پلیئر ہمیں میڈل آرڈر میں چینج کرنے یعنی نئے پلیئر کو آنا چاہیے جب تک کہ وہ آہ ریل جینوین پلیئر نہ آ جائے ہم اس کو ٹرائی کرتے رہے پہلی بات تو یہ اور دوسری بات یہ میرے خواہل میں آپ کا اشارہ چیئرمن کی طرف بھی تھا نہیں بہت کسی اس چیئرمن کو بورٹ کے چیئرمن کو میں نہیں دیکھا میڈیا کے سامنے جو ہے نا وہ آ رہا ہے اور اپنی رائے دے رہا ہے یہ ٹھیک ہے کہ وہ ایک کمنٹیٹر تھے ان کو بولنے کی پریکٹس ہے وہ اپنے الفاظ کو روک کے نہیں رکھ سکتے لیکن جو پوزیشن ان کو اس وقت دی گئی ہے وہ پوزیشن ریکوائرمنٹ ہے اس کی کہ آپ خاموش رہیں آپ جو بھی کام کریں اپنی منجمنٹ کو اسکلز کو یوز کریں آپ سامنے نہ آئے آپ باہر باہر سامنے آ رہے ہیں باہر باہر سامنے آ رہے ہیں ظاہر جب آپ اتنا بولیں گے کہیں نہ کہیں تو کوئی الفاظ یا کوئی جملہ ایسا نکلے گا جس کو میڈیا پک اپ کرے گا اور پھر اس سے رائی کا پہاڑ بنے گا تو میں سمجھتا ہوں رائی کا پہاڑ تو بنتا جا رہا ہے بنتا جا رہا ہے لیکن اوورال اگر آپ ٹیم کی پروگریشن دیکھیں پرفارمنس وہ تو اپورڈ ہے نا اب یہ بات ہے کہ یہ چینج دیکھیں دنیا کی جب بھی ٹیمیں بنتی ہیں نا وہ پانچ سات سال میں جا کے دنیا کی ناخدر تذکیر آسٹریلیا کو ایک دن میں نہیں بنی آسٹریلیا جو تین ورلک اپ لگتار انہوں نے جیت ہے وہ پانچ چھ سال پہلے سے جاری تیم مطلعہ آپ نے آسٹریلیا کا ذکر کر دیا آسٹریلیا ورلک اپ پہ ٹی ٹوئنٹی جاری تھا آسٹریلیا ٹیم نے اس ٹوئنمنٹ سے باہر ہو گئے اوورال اس سے پہلے جب ورلک اپ اسٹارٹ ہوا تو فیورٹ ٹیم تصور کی جاری تھی آسٹریلیا اس ورلک اپ کے لیے لیکن کیا وجوہات بنی کہ وہ بھی اس ٹوئنمنٹ سے باہر ہوتے دکھائی دی کیونکہ ہم اس میں دیکھتے تھوڑا سا موسم کا بھی بڑا عمل دخل رہا ہے اس ٹوئنمنٹ کے اندر دیکھیں وہ ایسے باہر نہیں وہ مارجنلی بہار ہوئے سب تین ٹیموں کے اس گروپ ون میں سب کے پوائنٹس برابر تھے ساتھ 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 زرہ زرہ سے رن ریٹ کی وئی ایسے وہ بہار ہوئے ان کو وہ میچ جو نیوزی لینڈ سے ہار ہے نا وہ ان کو کوسلی پڑ گیا ادر وائز وہ کوئی بھی ٹیم وہاں پر سوائے نیوزی لینڈ کے بلکہ وہ بھی پوائنٹس ٹیبل ہوئی ساتھ اور آپ نے یہ دیکھا اتنی فیورٹ ٹیم ورلڈ چیمپین ٹیم آپ نے کوئی وہاں سے کوئی شور کی آواز سنی حالی کہ ان کے اپنے ملک میں ان کے اپنے کوئی آپ نے سنا ایسا کہ یہ غلط ہو گیا اور اس کو ہٹا دو اس کو ہٹا دو مطلب یہ کب تک چلتا رہا ہے کہ میں اپنے بچپن سے دیکھ رہا ہوں جہاں پرفارمس خراب ہوئی یہ چیئرمن کو ہٹا دو اور یہ اس کو ہٹا دو نئے لڑکے لے آو دیکھیں نئے لڑکے آنا ایک نیچنل پراسس ہے آلویز آنے چاہیں یہ بابا رازم کی ٹیم اس وقت ایک اچھی ٹیم اس حساب سے ہے کہ ینگ لڑکے ہیں اس کے ساتھ جیسے عمران خان سینئر تھے اور تین چار تھے لیکن جب وہ چھوڑ گئے گئے پانچ چھے جونئے لڑکوں کو چھوڑ گئے گئے جو سپر اسٹار بنے بعد میں جا کے تو اس وقت اس ٹیم میں بھی یہ یہ تین چار پلیئر صرف چینج ہوں گے یہ ٹیم آگے دس سال تک آگے دس سال تک آریف صاحب جس طرح جار صاحب کہہ رہے ہیں کہ تین چار چینجنگ ہونی چاہیے ٹی ٹی کرکٹ کے اندر پاکستانی سمجھتے ہیں کہ یا تو ٹی ٹی کا کپتان تبدیل کر لیں ہم تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ جس قسم کے جو کار کر دی گئی یہ بابا رازم کی ٹی ٹی کپتانی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ محمد نواز سے بھی وہ اوور کراتے نظر نہیں کیا پرابلم تھی کہ محمد نواز بھی جو ایک الور نہیں کرائی یا بابا رازم کے ذہن بھی نہیں رہا کہ محمد نواز بھی ہمارے بولر ہیں دیکھیں یہی جو ہے کہ کپتانی کا جو آیات ہے تو کپتانی کے جو لوپلز ہوتے پر بھی یہی نظر آتے ہیں یہی جو ہے شارٹ کومنگ نظر آتی ہے کہ اپنے بولروں کو کس طریقہ استعمال کر آتا ہے اب بٹلر کی دیکھے کہ کپتانی میں دیکھ لے کہ انہوں نے جس طرح بولروں کو اتار چڑھا انہوں نے کیجوش کیا تو یہ ایک نظر پر آ رہا تھا کہ پاکستانی ٹیم من فیفٹی پلس تک جائے گی مگر سی ان کی بولنگ اور فیلنگ کی جو ریپلسمنٹ انہوں نے چینج کی تھی وہ نظر آتی ہے جب ایک میچ پر ہم نے دیکھا تھا پاکستان اور انڈیا کے خلاف تو وہاں پر کپتانی میں دیکھا کہ ہم نے جب ہیدر ایلی آئے تھے ہیدر ایلی کے آنے سے پہلے ان کا جو فیلڈر تو میڈ آن پر اوپر تھا مگر جیسے ہی ہیدر ایلی لائے تو انہوں نے میڈ آن کے فیلڈر کو ڈیپ محمد آریز جب آئے ہوئے تھے اسی طرح جو ہے نہیں ہیدر ایلی کے بات کرنا ہوں ہیدر ایلی اسی طرح اسی جگہ پر آؤٹ ہوئے جہاں پر تو یہ بہت بڑا بعض دفعہ فرق پڑی آتا ہے کپتانی کو سمجھنے کے لیے ٹی 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 فارمیٹ میں میں تو سمجھتا ہوں اس پر تو ہمیں ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ٹی ٹوئنٹی کے فارمیٹ کو بالکل آلکھ رکھنا پڑے گا اور کپتانوں کے لیے بھی یہ ہے کہ ہمیں کپتان جو ہے الگ الگ فارمیٹ پہ ہم کیوں اتنا ورکلوڈ ڈالیں اس کو پر زیادہ کپتان کے اوپر ہم تیسٹ ون ڈے کا کپتان الگ سکتے ہیں ٹی ٹوئنٹی کا کپتان الگ سکتے ہیں تاکہ دو ایک دو کپتان ہوں گے تو سولا محوازنہ مقابلہ بھی اس ٹیم کے اندر ہے پانچ ایک کیپٹن ضرور موجود تھے جاویز صاحب اگر بات کرے تو شاہنشاہ آفریلی بھی کپتانی کرتے ہیں شاداب بھی کپتانی کرتے ہیں فخر زمان بھی اگر دیکھے تو وہ بھی کپتانی کرتے ہیں شان مسود بھی کرتے ہوئے نظر آئے اس کے علاوہ محمد رضوان بابا رازم خود کپتانی کرتے ہیں یعنی کپتانوں کا تو ہمارے پاس یہاں پر بہت بڑا میلہ ضرور تھا گراؤنڈز کے اندر لیکن ایک دوسری کو سپورٹ کرتے ہوئے پیک اپ کرتے ہوئے نظر نہیں آئے جس طرح ماضی میں سرفراز احمد اگر بولرز کوئی غلطی غلط بال کرتا تھا تو ویکٹ کیپنگ کے ایریے سے بولرز کے پاس جو آتے تھے رن اپ پر وہاں آگے انہیں مشورہ دیتے تھے ایسا بابا رازم کے اندر نظر نہیں آتی یہ چاہتی ہے کہ ہر کپتان کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے ڈیل کرنے کا لیکن اس کے جو فیصلے ہوتے نہ وہ بولتے ہیں ضروری نہیں کہ الفاظ بولے جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا اس کے فیصلے بولنا چاہیے جیسے کہ عمران خان تھے الفاظوں کا استعمال نہیں کرتے تھے وہ اشاروں کا کرتے تھے اپنے پلیئروں کو تو ان پلیئروں کو اتنا وہ تھا کہ وہ ان کے آنکھوں کو دیکھتے تھے تو اب جیسے بابا رازم ہے چلے مان لیا کہ وہ کم گو ہیں یا نہیں بولتے لیکن فیصلے میں تو نظر آنا چاہیے مجھے بابا آزم کو کی فکر یہ ہے کہ مجھے ایک بابا رازم بیٹسمن چاہیے مجھے بابا رازم ایک کامیاب کپتان کی ضرورت نہیں میں چاہتا ہوں بابا رازم ایسے بیٹسمن اگر ان کی بیٹنگ پہ ایسے کپتانی جاوی صاحب ان کی بیٹنگ پہ تو کوئی سوالیاں نشان اتھائی رہے نہیں ہے وہ جو بھی آ رہے ہیں وہ ان کے کپتانی کے حوالے سے باتے کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں میڈیا میں اسٹرائک ریٹ کو لے دیکھیں اسی سٹرائک ریٹ سے ماضی میں بھی تمام میچز ان دونوں بیٹرز نے جیتا ہی ہیں آپ کو یہ تو آپ سینسیبل بات کر رہے ہیں لیکن کیا میڈیا میں کئی سینسیبل کیمپین چلی بابا رازم سٹرائک ریٹ سٹرائک ریٹ اب میں آپ کو کل کے میچ کی فائنل کی اگزامپل دیتا ہوں بین سٹرکس نے میچ جتوایا اس کا سٹرائک ریٹ کل کا ہے ایک سو چار بابا رازم کا ہے ایک سو چودہ اس کا مطلب کیا ہوا آپ غیر ضروری طور پہ ہم لوگ جو اس کے سٹرائک ریٹ کو یوز کرتے وہ غلط ہے میٹر یہ کرتا ہے کہ وہ جس سٹرائک ریٹ پہ بھی آپ کھیل رہے ہیں وہ آپ کی ٹیم کے کتنا کام آیا تو بین سٹرکس ایک جو ایک طرح سے پلیئر آف دی میچ ہونا چاہیے تھا جو کہ اس کو نہیں دیا تو اس کا تو ایک سو چار ہے اور بابا رازم کا ایک سو چودہ ہے لیکن ہم تنقید کے نشدہ بات کر رہے ہیں تو جس بٹلر نے اسے یوز کیا کل کے محچ میں سمجھتے ہیں کہ اس کا جو استعمال تھا پاکستان کی حالا بڑا اچھا یوز کرتے ہوئے نظر آئے بے بٹلر کا تو آپ یہ دیکھیں کہ اس نے آہ ووکس کا بھی چوتھا اور باقی تھا اس نے اس کا اور لے کے بین سٹرکس میں دیکھیں یہ کوئی آہ ہنڈیڈ پرسن سائنس نہیں ہے کہ آپ نے چار اس سے کر رہا ہے چار اس سے آپ سچویشن چینج ہوتی ہے تو آپ کے ڈیسیجن بھی چینج ہوتے ہیں تو آپ یہ ذرا دیکھیں کہ بین ووکس کا ایک اور باقی ہے لیکن یہ آل راؤنر ہے اس سے چار آور کرا لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اعتماد تھا کپتان کا بین سٹرکس کیونکہ بڑے میچ کا پلیئر ہے حالانکہ یہ وہ پلیئر ہے جس نے چار چھکے کھا کے چیمپئن بنوایا تھا ویسٹ انڈیز کو لیکن ان کے اوپر یہ سٹیگما نہیں لگا ان کے اوپر یہ کالک ہماری یہ تو کالک مل دیتے کہ بھئی چار چکے لگے تھے اس کا تو کیریہ ختم ہو چکا ہوتا لیکن وہی پلیئر دو دفعہ مل کپ یہ دنیا کی واحد ہے ٹیم ہے جو ڈامینیشن کر رہی ہے دونوں فارمیٹ پہ کہ ایک ڈامینٹ امپائر بن گئی ہے کہ ہم انیس میں پچاس آور کی کرکٹ کے چیمپئن ہوئے آج ہی اس کے بنے تو میں سمجھتا ہوں کہ کپتان کے جو فیصلے ہوتے نا وہ سچویشن کے مطابق ہوتے ہیں ہم کیا کرتے ہم گھروں میں بیٹھ کے این ایل اے سٹوری ہے وہ ہم اسی ڈیورنگ جو ٹورنمنٹ چلا تو اسی پہ تنقید شروع کر دیتے اب ہماری آہ پاپولیشن ہماری جو آبادی ہے وہ اتنی جو کیریڈیاں اتنی سینسیبل نہیں ہے وہ ان باتوں پہ اثر لے لیتے ہیں اگر آپ یورپ میں ایسی باتیں کریں گے آسٹریلیا انگلینڈ میں کوئی سنے گا نہیں ان باتوں کو اب آسٹریلیا بھی تو ہار کے گئی نیوزی لینڈ کتنے خاموشی سے شراب فت سے ہو چلے گئے کیا اگر جب ہم آتے تو ہم آئیے تو سٹوری ہیں لگ جاتی ہیں لگ جاتی ہیں آریف صاحب ہے ٹیم آج رات وطن واپس پہنچ رہی ہے نیوزی لینڈ پاکستان میں سریز کلنے آ رہی ہے سمجھتے ہیں کہ جہاں پر ونڈے میچز ہیں پاکستان کے ٹیسٹ میچز ہیں تو سمجھتے ہیں اب تھوڑی سی تبدیلی ٹیسٹ میچز جس طرح آپ بھی تھوڑے در پہلے کہہ رہے کہ ٹیسٹ کی ٹیم علاقہ ہونی چاہیے ونڈے کی ٹیم علاقہ ہونی چاہیے ٹی ٹونٹی کے ٹیم علاقہ ہونی چاہیے تو اب ہمیں ونڈے کیلنا نیوزی لینڈ کے اخلاف سمجھتے ہیں کہ بابا رازم کو کچھ تبدیلی کر لینی چاہیے دیکھے ایک تو یہ کہ ہمیں ورلڈ کپ کی کارکردی کی مجھتے ہیں کہ ٹیم کو چینج نہیں کرنا چاہیے ہمیں اپنی چینج کرنے چاہیے اوورال اسٹرکچر دیکھنے چاہیے کہ ہماری سٹینڈ کیا ہے ہمیں اپنی جو ہی سسٹم کو بہتر کرنا چاہیے اور اوورال ہمیں ٹیم کی جو ہی سٹینڈ دینا چاہیے اور جہاں پر جو صحیح کھلاڑی ہیں وہ صحیح جگہ پہ کہلے ہمیں اس کو کھلاڑیوں میں میچ مینر کھلاڑیوں کے تعداد تو بڑھانا پڑے گا اور جس کے اندر جس کے اندر یہ ہمارے جو باقی کھلاڑی ہیں ٹیسٹ کے فارمیٹ کے ہیں جو جو ایبلیٹی رکھتے ہیں ٹیسٹ کی اس کو بالکل صحیح جگہ بھی یوز کرنا پڑے گا بجائے سے ہمارے پاس میچ مینر پلیئرز کون ہے یہ تو بتاتے ہمیں سوائے بابا رازم محمد رضوان کے تو ابھی کوئی نظر نہیں آتا اس ٹیم کے اندر کہ کوئی میچ مینر پلیئر بھی ہے جو میچ اس کو جتا سکے شاہین شاہ فریدی ایک تھے وہ بھی اب انفیٹ ہو گئے دیکھیں ایک تو یہ جب میچ مینر کی تعداد کم ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تھارٹی پرسنٹ ہے اور میچ مینر جو ہے میں تقریباً تین چار کوئی مانتا ہوں کہ بابا رازم ہے یہ رزوان ہے یہ شاہین نفیدی یہ شاہداب یہ میچ میک لے مگر ایک بٹلر کی اور ان کی کپتانی کے اندر ایک واضح فرق ہی ہوتا ہے کہ جب بٹلر کے پاس جب ویچ مینر کی تعداد زیادہ ہے چھے سات آٹھ ان کے پاس ویچ مینر ہے تو ان کا کپتانیہ کانفیڈنس اور زیادہ بڑھ جائے گا ایک ایسے ہمارے کپتان کے پاس جس کے پاس میچ مینر نہیں ہے پیچھے تو اس کی کپتانی کا جو کانفیڈنس ہوگا تھوڑا شیک ہوگا یہی وجہ ہے کہ وہ اپننگ میں بھی میڈی لارڈر چھپتا رہا اور ورلڈ کپ میں دیکھا کہ میڈی لارڈر کے پیچھے بھی ٹاپ آڈر چھپتا رہا تو جب تک یہ انجل لگا جب تک یہ ہر کھلاڑی کے اپنے اپنے سیشن میچ کے اپنے اپنے سیشن ہوتے ہیں جب تک ہم سارے سیشن کے اندر ساری اسٹین کے ساتھ نکلیں ہمیں سارے سیشن اچھا کھلنا پڑیں گے چاہے وہ ٹاپ آڈر کا ہو چاہے میڈی لارڈر کا ہو چاہے وہ لوڑا آڈر کا ہو جب ہمارے سیشن کے اندر اسٹین دے جائے گی تو وہ ایک اچھی ٹیم کلائے گی پھر وہ ہی کمپیٹ کر سکے گی بلکل کمپیٹ کر سکے گی جاوی صاحب ہے آپ کیونکہ ہم نے ٹیم وطن واپس آ گئی آ جائے گی آج رات تو جو تبدیلیاں ہیں سمجھتے ہیں کہ اب جو ہمارے پاس میڈی لارڈر بیٹر گئے تھے تو ان کی جگہ کوئی نوجوان پلیئر جس طرح آپ تھوڑے در پہلے خود یوت کی بات کر رہے تھے کہ نوجوان پلیئر اس کو چانس ملنا چاہیے تو ہمارے پاس جو ڈومیسٹک میں پرفارم کرتے ہیں پلیئر یا قائدازم ٹروفی میں پرفارم کرتے ہیں وہ ٹیم کا حصہ بنتے نہیں دکھائی دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پی کی نرسری وہ ہے وہاں سے سالیڈ بیٹسمن جو میڈل آرڈر ہے نا آپ کو وہاں سے ملے گا اور وہ جو ہوگا وہ جو پچھلے سال اس سے پچھلے سال جنہوں نے ٹاپ کیا ہے مثال کے طور پر کامران غلام کی مثال لے 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 آپ آغا سلمان جس کو آپ نے ابھی چانس دیا ان لوگوں کو آپ چانس دیں کیونکہ وہ ڈومیسٹک پراپر کرکٹ کھیل کے آ رہے ہیں اگر وہ نہیں پرفارم کر اس کے بعد دوسرے تیسرے یہ جو پرفارمس آگئی ہے پی ایس ایل کے دو چھکے مار کے آپ ٹیم میں جگہ بنا رہے ہیں یہ کبھی بھی آپ کی کامیابی کی زمانت نہیں ہے زمانت صرف آپ کا جو ہے وہ ڈومیسٹک سسٹم ہے میں یہ سمجھتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ اور نوٹ کر لیں آپ کے بابا رازم نے جس طریقے سے بغیر اس کے ریسورسز یعنی بیٹنگ ریسورسز کس طرح سے پریشر میں اس کا مقابلہ کیا اور پھر ولکا فائنل دیکھیں امران خان سے اگر آپ موازدہ کریں ہم کرتو رہے تھے لیکن ذرا دیکھیں وہ ٹیم کہاں اور یہ ٹیم کہاں اس میں سوائے شاہین اور ہاریس رعوف کے اور یہ دو بیٹسمن اپنے شان مسود نہیں رزوان اور یہ شان مسود تو ایک کنورٹڈ بیٹسمن مطلب وہ تو ایک ٹیس میچ کا پلیئر ہے اس نے اپنے آپ کو بنایا جب ایک بیٹسمن اپنے آپ اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہے تو کیا ہماری منیجمنٹ ہمارا پی سی بی ایسے پلیئروں کو نہیں سائٹ کر سکتے یا ان کو سسٹم میں لا کے ان کو کنورٹ نہیں کر سکتے انٹو میڈل آرڈر یہی مقصان ہوئے جعوید صاحب ہے عارف صاحب ہے جس طرح انہوں نے کہا کہ کنورٹ کرنے کی بات ہو رہی تو ہمارے میں پی ایسے سے ہیدر ایلی آیا محمد حریس کو لے کر آئے ہیدر ایلی مکمل طور پر فلوپ ہوتے ہوئے نظر آئے ہر سریز کے اندر پھر بھی ہم اپنے ٹیم کے ساتھ رکھے ہوئے نظر آتے ہیں جس طرح میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہتا ہوں گا یہ جتنے بھی پنچ ہٹرز ہوتے ہیں ان کا فیلیر کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں یا پراپر نمبر پر نہیں کھلانا ہے ان کے ساتھ زادتی کی جاری ہے ایک تو یہ کہ ان کو کھلاڑیوں کو میس یوز کیا جاتا ہے اگر جیسے ہم نے آسیف علی کو اگر ہم آخر میں یوز کرتے رہے تو یہ وہ کھلاڑی ہیں جو آپ کے پاور پیلے ہی میں ہی پرفارم کر سکتے ہیں اگر اب ہاریس کو یہ یوز کریں گے تو جیسے ہی پاور پیلے ختم ہوگا تو ہاریس بھی اتنا افیکٹیو نہیں ہوگا جب ہم یہ دیکھتے ہیں کل اس کا مظاہرہ دیکھا نا ہم نے کہ کل کس طرح بولرز نے ان کو جو نا گرپ کر کے رکھا ایک شوٹے مار نہیں نہیں دی ہاریس کو اسی طرح یہ ہے کہ ہم جب ہاریس میں تھوڑی سی پلانی کا فقدام نظر آیا ہے کہ جب ہمارے اگر ہاریس ونڈون جاتا ہے اور ہمارے اوپنر اگر کھیلنے جاتے ہیں اور اوپنر اچھا پرفارم کرتے ہیں تو وہ پاور بھی لے تو تھارا خود کھیل لیں گے اس کے بعد وہ ہاریس کے لیے تو کچھ بھی نہیں بچے گا تو ہمارے یہ نمبروں کا بڑا خود ہے اور یہ آپ نے جیسے کہا کہ اگر یہ لیگوں کی بنیاد کے ہوگا اگر ٹیم سیلیکشن ہوگی تو ہمیں یہ دومیسٹک سٹرکٹر کے کھلاڑیوں کے جن تو پرفارمر نے ان کو رسپیکٹ دینا پڑے گی اگر لیگ کی بنیاد کے ہوئے ٹی وے مندرہ ہوگی تو آپ دیکھیں کہ انڈیا کی ٹیم نے دو ہزار ساتھ میں ورلڈ کپ جیتا اور دو ہزار آٹھ کے اندر ان کی آئی پیل لیگ شروع ہوئی اور جب سے ان کی آئی پیل لیگ شروع ہوئی ہے وہ آج تک ورلڈ کپ نہیں جیسکے لانسٹ ہی آج جو ہے اگر دیکھ لیں کہ جو یو اے ایک اندر جو ٹو 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 ورلڈ کپ ہوا تھا اسکر انڈیا کی بری پرفارمنس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پیچھے سے آئی پیل کھل کے آ رہے تھے جب کھلاڑیوں پر اتنا زیادہ لیگوں کی وجہ سب ورک لوڈ دادی آیا گا ہماری جو ٹوٹل سٹرنگ تھے وہ بولنگ ہے اور پیسلے کئی سالوں سے تیس چالیس دہائیوں سے وہ ہماری جو ہے بولنگ سٹرنگ تھی رہی ہے مگر جو ہمارے کھلاڑی زیادہ لیگے کھیلیں گے تو ان پر زیادہ ورک لوڈ کیونکہ ٹی ٹونٹی کے اندر بولر کو بہت جان ماننا پڑتی ہے تو اس لیے جب ان کا پر ورک لوڈ بڑھے گا تو ورک لوڈ جب ہمارا آور لوڈ ہو جائے گا تو اس طرح کی انجریز سامنے آئیں گی اور جس طرح انجریز کھلاڑی کے ہم نے کہہ رہی کیا تو ہمارے جو ورڈ کپ کا جو اختتام ہوا ہم ایک انجری کی باریہ سے ایک بہت ورڈ کپ کے قریب پہنچتے پہنچتے جو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہم حاصل کر سکتے تھے انجریز کی وجہ سے جاوے صاحب ہے جس طرح یہ عارف صاحب کہہ رہے ہیں کہ انجریز کی وجہ سے شاید ہم ورڈ کپ سے باہر ہوگا ہے کہ شاہنشاہ آفریدی تھوڑا سا ردم میں رہتے ہو اور آخری لمحات میں انجر نہیں ہوتے تو شاید نجیدہ شاید کچھ مختلف ضرور ہوتا جس طرح ہم نے شاہنشاہ آفریدی کو مسلسل یوز کیا ہے جاوے صاحب ہے کیونکہ ہمارا کی رول کی طور پر وہ سامنے آئے تھے منیجمنٹ کو بھی چاہیے تھا تھے انہیں مختلف جوگہ پر جہے نا مختلف سیریز کے اندر تھوڑا آرام دیتے اور اس کے بعد مختلف میچز میں کھلاتے ہیں ہم نے انہیں کنٹینیو ٹیس میچ بھی کھلایا ہم نے ونڈے بھی کھلایا اس کے علاوہ ٹی ٹوینٹی بھی سیریز کھلاتے رہے تو ہم نے تو اپنے بولت کو خود ضائع کیا انجری کے مسائل میں پیدا کر کے دیکھیں میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا ہمارا بورٹ جو ہے نا وہ ایڈھاک ازم پہ ہے کوئی سسٹیم ایٹک وے میں ہماری یہاں کوئی کام نہیں ہوتا ہے یہ تو پلیئر ہیں کہ وہ اتنی خدادات صلائیتوں کے مالک ہوتے ہیں اور راو ٹیلنٹ آ رہا ہے پاکستان میں وہ بچا رہا ہے بورٹ کو ورنہ یہ بورٹ تو کسی کچھ بھی ایسے فیصلے نہیں کر پاتا مثال کے طور پر جیسے ابھی عارف بھائی بات کر رہے تھے کہ پلیئروں کو آپ سیپریٹ کریں یا تو ٹی ٹونٹی کے پلیئر الگ ہو اور ونڈے کے الگ ہو یا بہت سے بہت آپ ہر پلیئر کو خود اس کو انسٹرک کریں کہ تم ٹیسٹ و ونڈے کھیل ہوگے اور تم ونڈے اور ٹی ٹونٹی کھیل ہوگے یہ بورٹ کی کام ہوتے ہیں بورٹ ہوتے ہیں جب طاقتور آج کل تو یہ چل رہا ہے کہ جو زیادہ شور مچاتا ہے میڈیا پہ آکے بورٹ میں نوکری پکی کر لیتا ہے اب کیونکہ بورٹ نے نوکری دینے کا سلسلہ شروع کیا تو یہ چیز اس لیے بڑھا رہی ہے اس کو ایک طرح سے فروغ ملنا اس بات کو کہ جو جتنا اڑھائے گا بورٹ کو جتنی تلقید کرے گا ہیوی قسم کی آپ کی نوکری پکی ہے اس وقت یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بورٹ بہت کچھے ہوتے ہیں بہت ہی اس پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ہر وقت افعاؤ کی بالکل اس سے مزید عریف صاحب سے بات کرتا ہے عریف صاحب یہ معاملات بڑے اہم انہوں نے ایشو پہ ریس کیا ہے کہ جتنے بھی بولنے والے افراد ہیں خاص کر ہمارے صاحب کا کرکٹ اٹس اب وہ بورٹ سے مہانہ پینشن لیتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں اب جو آوازیں اٹھتی تھیں اب شاید وہ آوازیں بھی اٹھتی ہوئے نظر نہیں آ رہی ہیں جب یہ رمیز راجہ صاحب آئے تھے تو لوگوں نے بہت اس کو خوشائن کرا دیا تھا کہ ایک بہت اچھا سینسیبل کرکٹ کی سمجھ رکھنے والے ہر فارمنٹ پہ وہ جو ہے ہمارے بورٹ کے چیر میں نائے اور پھر انہوں نے کچھ کام ایسے کہ کوئی بھی چیر میں نائے گا تو وہ سارے کام جو ہے اچھے نہیں کر سکتا اور سارے ہی کام بری نہیں کر سکتا مگر ان کے بورٹ میں دیکھا ہے کہ ہم دومیسٹک کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو دومیسٹک کرکٹ ہمارے کرکٹ میں دیکھیں سب سے کار ہم اس کو چار پارٹ کریں کرکٹ کے اس دور کے اندر دیکھا کہ سب سے زیادہ جو ہنگ ہوئی سب سے زیادہ ایڈ آک پیسس کے جو شکار ہوئی کلپ کرکٹ ہوئی اور یہ ہے کہ جب آپ بہت زیادہ اس میں کوشش تو کر رہے ہیں کہ کلپ کرکٹ کو ایک ٹریک پر لائے گا بہت زیادہ ڈیلے کرنے ہیں اب وہ دن کی پالیسیاں جو ہیں وہ ایکٹیو نظر نہیں آتی کے راؤنڈ کے اندر مگر کہا جاتا ہے کہ ڈیلے جسٹیس اٹ میس ڈینائی جسٹیس تو وہ بہت زیادہ چونکہ لیٹ عمل ہونی کی رہے اس سے کرکٹ بہت سفر کر رہی ہے بہت زیادہ سفر کر رہی ہے اب تو رمیز راجہ کے حوالے سے جاوے صاحبی کہتے ہیں نظر آئے ہیں کہ اچھا کام تو کر رہے ہیں لیکن اب بہت سے تنمیمیں بھی کرنے چاہیے ہیں بلکل جاوے صاحب کیا کہتے ہیں اس پر بلکل بورٹ کا پھر ورنہ وہ رمیز راجہ کا وہاں ہونے کا خاص طور پر ایک ایسا چیرمن آیا ہے جس کو ہر چیز کی سمجھ بوجھ ہے کرکٹ گی جو مارڈن کرکٹ کو سمجھتا ہے جو مارڈن مطلب کامنٹیٹر ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھا ہمیشہ تو ان سے یہ توقع ہے کہ کم سے کم گراس روٹ پہ جو کلب کرکٹ ہے اس کو جلدی سے ریسٹور کریں ابھی تک کوئی پراسس مکمل ہوا نہیں ہے جو کلب سکروٹنی کا تھا وہ ابھی تک اور انتخابات نہیں ہوئے ریجن ابھی تک ابینڈن ہے ایڈ ہاک ازم پہ وہ آئے وے ہیں مختلف لوگ ان سے کام چلایا جا رہا ظاہر ان کو کوئی انٹرس نہیں ہے ان کی نوکریاں پکی ہیں ان کے پیچھے کوئی اتنا پریشر نہیں ہے پبلک کا یا اپنے علاقے کا ڈسٹرک کا تو یہ ایک برمیز راجہ کو کام کرنا چاہیے یہ جو ہے کوئی فکس نہیں ہے یہ ایک دونرس کام ہے کہ ڈومیسٹک کرکٹ کو دوبار سے ریسٹرکچرائز کرنا چاہیے کیونکہ اب ہمارے ہاں نیا سسٹم آیا اس سسٹم کو ذرا چلنے دے تاکہ پتا چلے کہ سسٹم کام کرتا ہے نہیں کرتا ابھی تو یہ ہے اس سسٹم ہی کوئی نہیں ہے بالکل ہالٹ پر اچھا سسٹم کوئی نہیں ہے لیکن ہم دوسری طرف سیلیکشن کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں جو ہمارے چیف سیلیکٹر ہیں محمد وسیم سمجھتے ہیں کہ وہ جو سیلیکشن کیوی ٹیم کو سیلیکٹ کرتے ہیں یہ تو وہ بہتر ٹیم نظر آتی ہے کیونکہ جب اپورال جو ہے پی سی بی کے چیئرمن رمیز راجازی صاحب دیتے ہیں رمیز راجازی صاحب ماضی میں جس طرح کومنٹری کرتے ہیں انہیں ہر ایک چیز کی سوچ بوجھ تھی ان پلیئرز کیلئے اگر ڈیٹر نکال کر دکھا دیا جائے ان کے کہ یہ پلیئرز اچھے ہیں تو شاید ان کو ہر چیز کا علم ہوگا دیکھ اگر آپ محمد وسیم سے بات کریں گے آلویز لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈسپوائنٹ ہوتے ہیں اور جو فیصلوں کو پسند نہیں کرتے ہیں اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ بورٹ کے جو سیلیکٹرز ہیں سیلیکشن کمیٹی کے ان کے فیصلوں سے جو ٹیم بن رہی ہے وہ کس طرف جا رہی ہے نیچے کی طرف جا رہی ہے اوپر کی طرف جا رہی ہے ابھی میں سمجھتا ہوں کیونکہ دومیسٹک سٹرکچر ہمارا کلپ کرکٹ گراس روٹ پہلے سے جو پلئر تھے اس میں ہماری لوب میں وہ تو آگئے لیکن ابھی آئندہ آنے والے سالوں میں بڑا ایک ڈراؤٹ سا ہو جائے گا خوش سالی سی آنے والی ہے پھر میں دیکھوں گا یہ محمد وسیم کیا کریں گے اب ان کا بھی تو کام ہے نا کہ رمیز راجہ ان کے دو سر ہے چکے ایک ساتھ کرکٹ کھیلے میں کہیں کہ بھر دومیسٹک کرکٹ کو دوبارہ سے استوار کرو اس میں ہمیں نئے ٹیلنٹ کی ضرورت ہے یہ ٹیلنٹ پرانے ٹیلنٹ ہے جو پرانے سسٹم سے تھا آپ بہت خوش سالی آنے والی میں آپ کو بتا رہا ہوں خوش سالی آنے والی ہے عارف صاحب ٹیلنٹ کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے جونئر انڈر نائنٹین لیگ کروائی وہ لیگ ہم نے برائے راز نیجی چینل پر دکھایا اپنے پرائیوٹ تو دوسری طرح ہمارا قائد اظم ٹروفی چلوا آتا ابھی بھی چلوا ہے لیکن ہمارے پاس سوائے پی سی بی کے یوٹیوب کے چینل کے کوئی بھی اسے فالو کرتا وہ نظر نہیں آ رہا تو سیلیکٹر کس طرح دیکھیں گے یہ سیلیکشن کیونکومنٹی کے جو ممبران ہے وہ تو گراؤنٹ تک جاتے نہیں یوٹیوب پر دیکھ کے بیٹا تو بولر تا فیصلہ کر رہے تھے سمجھتے ہیں کہ ہم وہی پر پھر ٹی ٹوئنٹی کو فوکس دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھیں اس سیسے اس کے بہن جو ہم ٹی ٹوئنٹی کو فوکس دے رہے ہیں تو ہمیں بہتر یہا ہے کہ ہمیں قوالیٹی کرکٹ کی طرف جانا چاہیے بجائے اس کے لئے کہ قوانٹیٹی کرکٹ یہ اپنی قوانٹیٹی کو بڑھا جا رہا ہے مگر قوالیٹی کرکٹ کی طرف دون ہی دے رہے اب یہ جونئر لیگ کی جہاں بات کرتے ہیں تو یہ تقریباً دو عرب روپے اس کو زائع کر دیے گا اور جس کا کوئی ڈیزلٹ بھی نہیں نکلا اگر یہ دو عرب روپے ہم اپنے انفرا سٹرکچر پر خش کر دیتے ہیں اور ہمیں یہاں پا پاکستان میں ونٹر نیشتر لی ہے کہ آپ کو ڈروپ ان پچھے سے کھیلنا پڑے گا ہماری کھلاڑی جن پچھے پہ کھیل کے جاتنے ہیں اس کی وجہ یہی کہ میل بون کا فائنل دیکھ لے کہ ان پچھے پہ ہم کس طرح کھیلتے بنے در آئے اس کی وجہ یہی کہ ہمارے یہ جو کمزور جو ڈومیسٹک سٹرکچر ہے جہاں پر ہمیں جن پچھے پہ کھیلنا پڑتا ہے تو ہمیں اپنے سٹرکچر کو مضبوط پڑا پڑے گا انفرا سٹرکچر کو مضبوط کرنا پڑے گا سٹرکچر کو بھی سارا اس کندے دوبارہ سے مضبوط کرنا پڑے گا اور یہ دیکھیں کہ ہمیں اگر انٹرنیشنل کمپیٹ کرنا ہے تو سارا ہی جو ہے پچھے پڑے گا ہمیں وکٹو کو بھی اسی پی کے چینرمن رمیزہ جیل نے اس کا فیصلہ کیا تھا کہ نیا نازباباد پہ ضرور لگائیں گے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ہماری جو ڈومیسٹک سٹرکٹی جس سٹنڈیڈڈ وکٹے ہیں ان وکٹو پہ جس طرح کس ہمارے کھرتے ہیں تو پھر ہمارے جو جونئر لیگ پہ پہ انٹرنیشنل سٹرکچر میں ہم دیکھتے ہمارے پاس ڈیڈ وکٹے بہت زیادہ بنای جاتی ہیں جب بیٹر بڑا لمبا سکور کر لے بولر کو کوئی ہلپ آؤٹ نہیں ہوتی تو سمجھتے اس طرح بھی ہمیں بہت زیادہ توجہ دینی کی ضرورت ہے توجہ تو ہمیں پہلے بھی دینی چاہیئی تھی لیکن کبھی دیں ہی دی گئی لیکن اب آج کل جسے ڈاپ پیچز کا ڈاپ ان پیچز کا بڑا ہو چل رہا ہے تو جب اتنے دو عرب روپے بلکل فیک دیئے بورڈ نے اور خاص طور پر ایسے کچھے ذہنوں پر جو ابھی پلئیر بن رہے ہیں آپ ان کو ان کو پلئیر بننے ہی نہیں دے رہے ہیں آپ ان کو ماردھار سکھا رہے ہیں ٹونٹی ٹونٹی کی کیا دنیا میں اور کسی کو کیوں نہیں خیال آیا ہے پھر برہ رائس آپ ٹی وی پہ میچز دکھا رہے ہیں وہ بچے جو چار دن پانچ دن کی کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں وہ اب دس بولے پنرہ بولے بیس بولوں کی طرف ان کی توجہ مرکوز ہو جائیں گی بلکل یہ تو مطلب ظلم کیا گیا پاکستانی کرکٹ کے ساتھ برہمیز راجہ کے دور میں اگر ایک تاریخ یا سیاہ میں کہوں گا کام وہ یہ ہے جو جونئر لیگ انہوں نے کرای ہے یہ انڈر نائنٹین لیول پہ کسی قیمت پہ نہیں ہونے چاہے انڈر نائنٹین میں تین روزہ چار روزہ کرکٹ کو انٹرڈیوز کرے انڈر ٹونٹی ثری کے سسٹم کو بحال کرے پاکستان اے کو بحال کرے یہ سسٹم پاکستان کو تباہ و برواد کردے گا جو پلے رہنے والے وہ بھی نہیں آئیں گے یہ بیٹر جو ہم میں مل سکتے ہیں دومیسٹی کیا تین روزہ چار روزہ سے وہ اس سے نہیں ملیں گے اچھا جارل سار اس طرف تو ہم نے توجہ دینے ہی چھوڑ دی ہے ایک تو وجہ یہ تھی کہ یہ بائی لیٹرل مطلب ایک دوسرے ہم جاتے ہیں ان کے ملک وہ آتے ہیں ہماری ہیں ہماری جو قدشتہ پندرہ سال جو گزرے ہیں وہ ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال کی وجہ سے ایسے نہیں تھے کہ ہم کسی کو بلائے اور ہم ان کی آ جائیں کیونکہ یہ ون وے سٹریٹ نہیں ہوتی کافی عرصہ کے بعد بنگلہ دیش کے انڈر نائنٹین ٹیم بھی اس وقت پاکستان کے دور پہ حالات زرہ بہتر ہو تو اب آنا شروع ہو رہی ابھی نیوزیلینڈ کی ٹیم آ رہی ہے اور انگلینڈ کی ٹیم آئی تھی حالات بہتر ہوں گے لگے گزرشتہ دس بارہ سال تو بہت برے گزرے اور ہم اتنے ڈراؤ ٹیلنٹ سے ہمیں خدرت سے مالا مالے آپ یہ دیکھیں ایون دو کتنے حالات برے رہے پھر بھی شائن آفریدی جیسے پلئیر حریس رعو جیسے پلئیر اور نسیم شاہ جیسے پلئیر آخری محمد حسن بیٹھے میں ڈیک پر شانواز دانی ڈیک پر بیٹھے میں تو آپ دیکھیں ہم کتنا میں نے جیسے گے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت ہمیں وہ دیا ہے مالا مال کیا ہے وسائل سے دو تیس سرائیوں نے مالا مال کیا ہے اسی طرح اس میں بھی مالا مال کیا کرکٹ کے ٹیلنٹ میں جیسے کسی زمانے میں حاکی بھی ہمارا خاصا تھا بے پناہ ٹیلنٹ تھا لیکن اس کو یوٹلائز ہم کرتے تھے اس زمانے میں حاکی میں بھی نہیں کر پا رہے ہیں جب صاحب یہ گہرہ سال کے بعد تو ہم وکٹری اٹ اس ٹینڈ پر پہنچے تھے تیسری پوزیشن ہم نے افلان شاہ افلان شاہ میں تو حاصل کر لی افلان شاہ یہ اچھی بات ہے لیکن ایک وہ ٹیم جو دنیا میں ڈامینٹ کرتی تھی جو ہر فائنل کھیلتی تھی جو ہر چاہے وہ چیمپئنس ٹرافی ہو چاہے وہ ایشین کپ ہو چاہے ورلڈ چیمپئن ہو چاہے علمپک ہو پاکستان ناقابل تذکیر تھا اس جیسی ٹیم نے چلے خدا خدا کر کے ایک برانز میڈل حاصل کیا برانز میڈل حاصل کیا بلکہ آگے بھی انشاءاللہ جس طرح ڈومیسٹک کی بات ہو رہی تھی تو ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ ڈومیسٹک میں جس طرح ہاری صرف ہمارے پاس نکل کر آئے شانواز دانی نکل کر آئے محمد حسنین نکل کر آ رہے بیٹرز ہمارے پاس ایسے نہیں نکل کر آ رہے ہیں کہ جن کو فالو کریں بیٹرز جو نکل کر نہیں آ رہے بیٹرز تو ہم اگر ڈومیسٹک کرکٹی پر دیکھیں تو ہمیں بہت اچھے بیٹرز نظر آتے ہیں ہم اپنی ڈومیسٹک پر دیکھیں تو ابھی جیسے سائی امومے بیترین پرفارم کرتے ہیں میں نیاز آ رہے ہیں امیر یوسف ہے ہم نے بیترین پرفارم کی ٹی ٹوئنٹی اور پیدرزن ٹروفی کے اندر مگر ہمیں نظر تو آتے ہیں مگر وہ جب وہ انٹرنیشنل کرکٹ تک جاتے جاتے ہیں ہماری انڈر نائنٹین کرکٹ اور انٹرنیشنل کرکٹ اندر اتنا زیادہ گیپ ہے جیسے آپ نے ذکر کیا پہلے انڈر ٹوئنٹی تھی پھر اس کے بعد اے ٹیم پہ دور ہوتی تھی یہی جو گیپ فل کرنے کا یہی طریقہ ہے مہنہ ہمارے بہت سارے انڈر نائنٹین کا پرفارمر دیکھیں جو بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں پھر وہ بیچ میں جا کے غائب جاتے ہیں بہت زیادہ غائب ہم کرتے تھے رویل نظر کی بات کرے تو وہ غائب نظر آ رہے ہیں ابھی انڈر نائنٹین کے میچے زور ہیں تو اس میں جو ہے ساد بیگ جو ہے پاکستان کی کپتانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انڈر نائنٹین کے تو ان کو ہم وہ پلیٹ فارم ہوئیہ ہی نہیں کر رہے دیں کہ ہمارے پاس جو ٹیلنٹ ہے نیچرل ٹیلنٹ ہے ہمارا سسٹم جو ہے نیچرل ٹیلنٹ نہیں بنا رہا ہم جب ہم جب زیادہ زیادہ خوش ہوں گے کہ جب یہ سسٹم ہماری بابا را�م بنائے گا اگر سسٹم ہمارا اچھا ہوتا تو بابا راستے ہیں پانچے کھلاری اور ہوتے مگر چونکہ بابا راستے ہیں اگر ہمارا سسٹم اچھ ہو درا شاہد افریدی جیسے پانچے شاہد افریدی اور ہوتے یا اس طرح کہ اگر سسٹم اچھا ہوتا ہو تو ہم نے آسٹلیا کی طرح پانچے ویڈڑکو ہم نے بھی جیتی تھے تک کیونکہ یہ سسٹم کا فلاو پھر تو تھوڑی سے بات اور لانڈر کی حوالے سے کر لیں اب شاداب کی بات ہو رہی ہے نواز کی بات ہو رہی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ عبدالرزاق عزر محمود اور شاہد آفریدی کے بات کوئی ایسا پنچ ہٹر ہمارے پاس نہیں آیا ہے جاویس صاحب کیا وجوہات ہیں اگر ہم دیکھیں مکمل طور پر اگر شاداب کو بھی کمپریز کریں تو مشکل دکھائی دے گا ہے وہ وقت بہت دور ہے کہ آپ آفریدی عبدالرزاق یا عزر محمود سے ملائیں دیکھیں ہم نے دو پلیئروں کے خاص طور میں نام لوں گا جن کو نگلیکٹ کیا گیا ایدھر پالیٹیکس اور میبی جسٹ اگنور کر دیا سمہا ایک فائی مشرف بہترین ٹیلنٹ اس کو ہونا چاہیے تھا اس میں اور ایک اماد وسین تو تھے میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ان کو کی انہوں نے اپنی بالنگ سے تو جتوایا ہے انہوں نے اپنی بیٹنگ سے دوہزار انیس میں آفغانی ثانی خلاف میچ من کر کے دکھایا تو یہ دو پلیئروں کا میں میرے میں نے آپ کو ایسی بتا دیا فائی مشرف ایک ٹیلنٹیٹ پلیئر ہے بیٹنگ سے بھی پھر انور علی کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ زائع کیا ہے انور علی چلے وہ بہت پرانی بات ہو گئی آٹھ دس سال ہو گئی انور علی کو آ کے اور ڈیبیو کر کے چھ سال ہوئے ہیں سر چھ سال تو مطلب وہ اس لیول کی ان کی بالنگ نہیں ہے جس لیول پہ فائی مشرف کی میں نے جیسے کہا فائی مشرف ایک بیٹن جینوئن آر لانڈر ہے جیسے لائک عبد الرزاق ہو سکتا عبد الرزاق جتنا ٹیلنٹ لیکن انیس بیس ہے بہت اچھا ہے اس کو میں سمجھتا ہوں دیکھنا چاہیے بلکل اچھے دیکھنا چاہیے اس وقت پرگرام میں ٹائم کم ہے آری وری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جاوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پرگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہے اور پاکستان کا سب ذلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات